اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹرک آل ڈراؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس سمسیبال وارٹر پامپ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب ہم اس موٹر کو جب چلاتے ہیں تو یہ موٹر آن اکتی ہے چلتی ہے لیکن یہ آگے مطلب جو پانی نہیں اٹھا رہی تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طریقہ اس کا دکھائیں گے اگر آپ کی موٹر اس طرح کا مسئلہ کرے تو آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی تھے تو یہ دیکھیں جڈی کے ہمارے پاس یہ موٹر ہے اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں نیچے جو اس کی جو موٹر کا جو روٹر ہے وہ گھوم رہا ہے لیکن جو اوپر پمپ والا جو حصہ ہے جو اس کے جو پمپ کے جو شافٹ ہے جو پنکھے وغیرہ ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ نہیں گھوم رہ ہیں تو اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی گوٹی کا جو پر جو گوٹی ہے اس میں مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو کھولے گی مکمل اور آپ کو دلاؤ معجنگے گئے یہ دیکھیں ہیں وہ موٹر چل رہی ہے لیکن جا ہمپر جو گھوٹی خواہ رہا ہے یہ اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے یہ نہیں گھوم رہی تو یہ مسئلہ بندہ یہاں پر تو وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے آگے جا کر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے گھنٹی کو بھی آن کر دیں نہ کہ ہمارے آنے والے مزید اچھین ہے یہ ویڈیو کو اندفکیشن بھار وقت پہنچتا رہے آپ تک یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ پیج بغیرہ جو ہیں کھول لینے ہیں کیبل والے جو کیبل کی ڈکٹ لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے ڈکٹ پٹی لگی ہے اس کی اس کے پیج آپ نے کھول دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اس کا جو نیچے کا پلین ہے اس کے جو جو چکار قابلے آرہے ہیں چار نٹ آرہے ہیں آپ نے ان کو بھی کھول دینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کو کھول لیا ڈکٹ والے پیجوں کو یہاں پر جو ہمارے پاس چابی کی جو آرہے ہیں تیرہ نمر کی چابی کی جو نٹ ہے ان کو بھی ہم نے کھول لینا ہے چاروں کو چاروں نٹ کو کھولنے کے بعد اس کے جو اوپر والا جو ہے سوگا ہم نے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے اچھا بعض لوگ اس کو جھری گولا بولتے ہیں جو اس کے اندر جو شافٹ کی جو آتی ہے شافٹ آتی ہے جو ورم کی جھری گولا بولتے ہیں ورم اور گھوٹی بھی بولتے ہیں اس کو مختلف نام ہے اس کے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سب مطلب نٹ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں زنگ کی وجہ سے یہ چاروں قابلیں جو ہیں آپ نے چاروں نٹوں کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد ہم پمپ کو اوپر کی طرف اٹھا لیں گے یہ دیکھیں چاروں نٹ ہم نے کھول لی ہے ڈک بٹی بھی اتار لی وائر کو سائٹ بھی کر لیا اب اس کو میں اوپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں بہت زنگ علود ہوئی ہے موٹر اب دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس کی جو گھوٹی ہے گھوٹی کو باہر نکالنا ہے جو گھوٹی کی جو اندر جو چوڑیاں بنی ہوتی ہے جو ورم بنی ہوتی ہے جو جگہ بنی ہوتی ہے وہ سلپ ہو گئی ہے گھوٹی کی یہاں پر یہ جو ورم ہے جو شافٹ ہے یہ اپنی جگہ پر ملکل صحیح ہے جو مین مسئلہ آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے گھوٹی کا اس کی گھوٹی کو بھی ہم کھولیں گے گھوٹی کو کھولنے کے لیے ہم نے کپ لین جو ہے اس کو کھولنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ گھوٹی یہاں سے اندر سے فارغ ہو چکی ہے اس گھوٹی کو ہمیں کھولنا ہے گھوٹی کو کھولنے کے لیے کپ لین کھولیں گے کھول کر ہم نے گھوٹی کو باہر نیکالنا ہے تو آپ اس طریقے سے کو اس کی گھوٹی کو باہر نیکال لیں گے اس کی صفحہ نی질 ہے جو اچھیں آپ کر لو ہوتی کرنے کے بعد اس کی گھوٹی ہم نے نکالنی ہے پھر نئی گھوٹی 팔نے میں لگائیں گے میں آپ دکھاوی دیتا ہوں اچھے سے صفائی بغیرہ آپ اس کی کر لیں کیونکہ زنگ بغیرہ پہلے کا لگا ہوا تھا اس کی اوپر کافی ٹائم کے بعد یہ موٹر کھلی ہے اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گھوٹی ہے یہ خراب ہو چکے یہ والی گھوٹی ہے اب ہم نے اس کے جگہ یہ جو گھوٹی ہے مطلب لگانی ہے دوسری جاننی ہے تو یہ جو اس کو جریگ گھولا بھی بولتے ہیں اور ورم اور گھوٹی بھی بولتے ہیں شافٹ اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے رکھ کر نیچے پرس کریں گے نیچے اس کو دبا دیں گے کیونکہ اس کی جو نیچے والی جو ورم وہ بلکل اپنی جگہ ہے اپنی جگہ وہ بھی سیٹ ہیں صرف اس میں یہی مسئلہ تھا باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشی نہیں ہے اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے اگر آپ اس کو جگار کرنا چاہئے اس کے اندر آپ آر پار مطلب سراغ کر کے پین بھی لگا سکتے ہیں تو پین سے بھی کام چل جا گیا لیکن پین ایسا ہوتا ہے کہ کافی کچھ ٹائم کے بعد مطلب وہ پین خراب ہو جاتی ہے زنگی بھائی سے ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ آپ کو ڈالنی پڑتی ہے تو اس سے یہ گھوٹی جو آپ میں ڈال لیں وہ سب سے بیسٹ ہے ابھی ہم اس کو مکمل فٹ کر لیں گے دوبارہ اس کو فٹ کریں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو کھولنا ہے کیونکہ ہم نے گھوٹی باہر نکالنا ہے گھوٹی اس طریقے سے نہیں نکل رہی زنگ سے وہ مطلب شاف نے پکڑا ہوا ہے اس کو تو یہ کا پلین ہم کھولیں گے پیج بغیرہ کھول کر ہم نے اس کے جو گھوٹی ہے وہ بھی ہم نے نکالنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی آہستہ آہستہ آپ ضرب دیں اس کو تو یہ کا پلین جو ہے یہ باہر نکل جائے گی باہر نکلنے کے بعد آپ اس کی گھوٹی کو نکال کر اس کو چینج کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے کھولین کو آرام آرام سے ضرب دینی ہے اور ضرب دینے کے بعد اس کو باہر نکال کر گھوٹی آپ نے نکال کر اس کو دوبارہ گھوٹی اپنی جگہ برکھ کے اس کو دوبارہ آپ ٹائٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کی جو گھوٹی وارے جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا ابھی ہم یہاں پر موٹر کو چکلیں یہاں پر اس کی سوری میں ویڈیو نہیں ہے آپ کو دکھا سکا کام اٹھا تھا یہاں پر ہم نے گھوٹی لگا دیئے اس کو لیے ہمٹر کریں اس کو پرشن پر کر دیں گے دیکھیں ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو کارنی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں لگیں گھنٹی کو بھی آن کرتے ہیں تا کہ ہمارے آنے والے مزید اچھے نہیں ویڈیو کو نوٹیپکیشن بار وقت پہنچہ رہے آپ تک دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ آپ سبتہانی ناصر ہو ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں آقا